بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ پردان منتری نریاندر موڈی کے نیترت والی سرکار کے دس ورش پون ہونے پر جانسی کانپور بندل خند شیطر کا ایک دیوسی سمیلن آئیجت کیا گیا جس میں مو کت ہتی اوم پرکاش رواست vers lei اپنے وقتم میں کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بیارپاریوں کے حط کے لیے نیرکتر کاریرت ہے اور بیارپاری بھی پون روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی سمرپت ہے ہماری ڈبل انجین کی سرکار بیارپاریوں کے حط میں جو بھی اچھی تھوگا بھی کرے گی انہوں نے کہا کہ بیارپاری حط میں ساری سوانے اپلافت کرائی گی سانسد انراغ شرمہ نے کہا کہ ویاپاری بھارتی جنتہ پارٹی کی ریڑ ہے اور ویاپاری نے ہمیشہ سہی سنکٹ کی گھڑی میں دیش و موڈی کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ کرونا کال کا سمیں ہو یا کوئی دیش پر آئے سنکٹ ہو ویاپاری نے ہمیشہ سہی دیش ہتھ میں اپنے خزانہ کھولنے کا کاری کیا ہے اور مدد کی میرا ویاپاری بھائیوں سے نویدن ہے کہ آگامی لوگصبح چناؤں میں نریندر موڈی کو پرچند بہوما سے تیسری بار پردھان منطلی بنا کر اب کی بار چار سو پار کا نعرہ بلند کرے زلادھیاک شہیمند پریہار نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی صدا سے ہی ویاپاریوں کی حد کی بات سوچتی آئی ہے اور سرکاروں میں ویاپاری پیڑت رہتے تھے اس سرکار میں ویاپاری سواتنطر روپ سے اپنے کار کر پا رہا ہے اسے ویاپاری پرسند ہے بارتی جنتہ پارٹی کا پورن روپ سے سہیوگ بھی کر رہی ہے موکند مشرا نے کہا کہ اتر پردیش ادیوگ ویاپار منڈل پنڈت شام بیہاری مشرا کو بنایا ہوئے ایک چھوٹا سا ورقش تھا جو آج ایک برہد وٹ ورقش بن چکا ہے ویاپاریوں کے حد میں شام مشرا نے ہمیشہ دن رات میند کی ہے اور انہی کی میند کا پرتیبھل ہے کہ ہم سب ایک ہے وریت اگروال شاردہ نے کہا کہ بھاجہ پا سرکار ویاپاریوں کے حد کے لیے ہمیشہ دت پر ہے اس اوثر پر موکتتی وینی تگروال شاردہ موکھ بکتہ اوپرکاش شریفاستو اتھی وششت اتھی موکند مشرا پردیش سہ سائیو جگ کارکرم کی ادھیکشتہ وینود کمار شیطری ادھیاکش سواغت بھاشر زلہ ادھیاکش ہیمن پریہار نے دیا آبھار منموہن گیڑا شیطری سہ سائیو جگ نے دیا کارکرمیں جھاسی للت پور سانسا دنراک شرما بابو للتیواری اشوک جین للت جین برج بہاری سونی سنتوش ساہو اکے سونی ادھیک سونی زلہ سائیو جہ کوری جالون سنتوش گپتہ دیپک ہیروانی کارکرم کا سنچالنگ جیتین سونی جیتو نے کیا اس اوثر پر اپسطت رہے برج بہاری سونی اشوک سنگل اوم پرکاش مر پپو اوما شنکر رائے کلچن آہو جا نریش گپتہ راجو رکشا سنتوش ساہو ادھیک سونی اکے سونی پونیت اگروال اشوک جین اومیش گپتہ برج بہاری سونی للت جین آرون جتیواری ادرش گپتہ رام جی گپتہ نیرچ رائے کبار پرابید اگروال اشوک اگروال راکیش نگم منوج ریجا انوب جین پیارے لال یادو جے کشن پریبانی پربھات سونی کاجو مہراج مہندر گپتہ سوریند گپتہ جہدیب سونی انیل کشوہا آرون رائے سنجے لائے سنجو اجوال پیالے لال یادو پردیب گپتہ سورپ کرنانی بھگوان داز برسانے سودیب خرے راکیش کشوہا کمل ڈلوانی ششکان تگروال آدی اپستیت رہے جنتہ پارٹی بیپار پرکوشت اور اتر پردیس میں ہر کمیسری میں بیپاری سمیلن کر رہی ہے آج اسی اسی سنکھلہ میں آج جہاسی میں ہمارا بیپاری سمیلن تھا آج مجھے لانی لچوی بھائی جی کی پننے کرمشتلی پر میں آیا اور ان کے چندوں میں سندھانجلی دیتے ہو میں یہ کہہ سکتا ہوں دھتیا ماتا کے چندوں میں میں پرنام کرتے ہو کہہ سکتا ہوں پورے اتر پردیس کا دورہ کر کے آج میں جہاسی آیا ہوں بولے 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 اتر پردیس اسی کی اسی لوگ سواسیٹ اور دیس کی چار سو گیارے لوگ سواسیٹ بھارتے جنتہ پارٹی چنام میں جیتنا جارہے ہیں اتر پردیس کا بیپاری اور عام جنمانس من بنا چکا ہے کہ دیس میں تیسری بار پردھان منتری اسی نیر مودی جی بنیں گے دیس نے دیکھا ہے پچھل دس سالوں میں اے سو بیالیس کروڑ دیپتولے جنتہ کی مان سممان سوویمان کی رکشار کسی پارٹی میں کی ہے تو وہ بھارتے جنتہ پارٹی ہے چاہے بیپاری کی چنٹہ کرنے کی بات ہو کسانوں کو ان کے کھاتے میں پیسے پچھوانے کی بات ہو اس کے کھیتی کا صحیح مولہ دینے کی بات ہو چاہے یوباؤں کو روزگار اور ان کو نوکری دینے کی بات ہو چاہے لگو ادھمی ادھمیوں کو ایک اتر پردیس دیس میں صحیح ادھوک کے لئے صحیح محل دینے کی بات ہو چاہے اتر پردیس اور دیس میں ایسپیرس میں بچھانے کی بات ہو چاہے سرکوں کا جال چوبیس گھنٹے بھیجلی دینے کی بات ہو ہم نے اگر اتر پردیس کے بگری کانون ویبستہ جو بگری بھی تھی گنڈا راستہ سمائے جادی پارٹی سرکار دیس میں اور پردیس میں اور دیس میں اس کو صحیح کرنے کی بات ہو اتر پردیس میرا دنگو اور کرفو کے نام سے پرچلیت ہو چکا تھا ہم نے اتر پردیس سے دنگا مخت اتر پردیس کیا ہم نے اتر پردیس کو ہم نے کرفو مخت کیا ہم نے اپرادی کو جیل میں بھیجا اپرادی کو اتر پردیس کے باہر بھیجا یہ اپرادی کو ہم نے امراض کے پاس پہنچانے کیام کیا آج میری سڑکوں پر سروچت ماتا بہنے چل سکتی ہیں آدھی رات کو میرا بیپاری جو کبھی پلیائن کرتا تھا سہروں سے اتر میں اپرادی پلیائن کر رہا ہے میرا بیپاری سروچت محول میں بیپار کر رہا ہے ماتا بہنے رات کو دو وزے بھی گہنے پہن کے چل سکتی ہیں ٹاٹا بلہ آمانی آڈانی دیش ویڈیش کا ادھوک پتی اتر پردیس میں ادھوک ڈالنے کو تیار ہے کارنے موڈی اور یوگی کی جو گارنٹی ہے وہ صد کی چاہے ہم نے ماتا بہنوں کو فیرمہ مکان دیئے ہوں چاہے ماتا بہنوں کو ہم نے فیرمہ دیئے اس نے چھلے دیئے آئی سمان بیمہ دیا پانچ لاکھ روپے کا ہم نے بیپاری کلیان روڈ کا گھٹن کے بیپاری کے منچ دیا ہم نے بیپاری پینسن دیکھے ہم نے بیپاری کے مان سمان سوابی مان کو بڑھایا ہم نے دس لاکھ روپے کا ایکشیڈنڈل بیمہ دیکھے ہم نے بیپاری کے اگر کہیں کہ بھی گمی ہو جا تو اس کے پریوار کو رہت مل سکے ہم نے وہ کام کیا ہم نے اتہا پردیش اور دیش میں رام راج جلائے ہم نے مرادہ پسطہ مغوان سی رام کا مندر بنا کے مرادہ پسطہ مغوان سی رام کو چار سو چھانویں برس بعد ٹارٹ کے پرمین سے نکل کے اپنے گھر باپ سے آئے ہم نے کشمیر سے دھارہ تین ستر پہتیس سے ہٹا کے آج اتہا پردیش کا کوئی بیپاری سی نے کشمیر دکان کھول سکتا ہے وہ محول دیا تو میں دا بے کر سکتا ہوں میرا اتہا پردیش کا بیپاری ہے اور اتہا پردیش کا بیپاری من بنا چکا ہے کہ اتہا پردیش کے اسی سیٹے بھارتے جنتہ پارٹی کی آنے جا رہی ہے اتہا پردیش میں سماج وادی پارٹی کا راج نیتی سوپرا ساپ ہونے والا ہے کانگریش تو پہلے ہی سونیا گاندی جی کو رائے باریلی سے نل لڑک راج جسے بیش کے انہوں نے پہلے ہی دکھا دیا کہ کانگریش پہلے ایک سیٹ پہ تھی اب اس وار جیرہ سیٹ پہ رہنے والی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ چچا چچائیا اور چچا کی جو یہ سنتان ہے یہ چچا چچائیا کی سنتان پوری طریقے سے راج نیتی لپت ان کا ہونے والا ہے ان کا راج نیتی سے پوری طریقے سے جنہوں نے انہیں لوٹا خسوٹا انہیں میری جنتہ کو میرے بیپاریوں کو گن پائنٹ پہ یہ لوٹا کرتے تھے اور مریاد اپسطم بھاگوان سی رام کے اپسطم بھاگوان کا اپمان کرنے والے لوگوں کو بھارت کی جنتہ اتر پردیش کی جنتہ ماف نہیں کرے گی نتین کٹکری جی نے اس طرح ایسے بیان آیا تو کیا مانا جائے روٹ بدل کی گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں بہت سننا مجھے پتہ نہیں سردہ جی سنچہ کے اوپر بات امراضی بیابات آپ نے بھی کہا کہ سنچہ کی بات نہیں ہے یہاں ایک ایک درکی نتک کو کرتا ہے اور اوپرکاس جی نے سیدھا کہا کہ جس پرکار سے موڈی جی نے سب کچھ کیا اسے ساپ سے لوگ سامنے نہیں تو کیا کارڑ ہے ماندل کے کاری کرنے یہاں تین جلے کا کاری کرنے میرے دوستو سنو نا میرے دوست سنو نا یہ میرا بیعپاری ہے دس وجہ سے چار وجہ تک بیٹھا ہے میں لیٹ ہو آیا بھئی کمی میری ہے میں دیری سے آیا منگل overt اس کو جانا ہوتا ہے موڈے بھرا ہوا تھا پوڑا بھرا ہوا میں نے نگیا میں نے کہا جو بیپاری ہے مورا بھرا ہوا تھا میرا بیپاری بھارتے جنت کا میری بات ہو جائے میرا بیپاری پوری ترے بھیارتی جنتہ پرٹیکا ساتھ ہے اور رہے گا بیپاری کے مان سمان حویبان کی رکشہ کرنے کا سنکلاف بھارتی جنتہ پرٹیکا تھا ہے اور رہے گا اور بیپاری ہمیشہ بھارتی جنتہ پرٹیکا تھا ہے اور رہے گا اس لیے سماج نہیں آ پایا نہیں آیا